اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو اس ویڈیو میں ہم بہادر شاہ زفر کے دور کے کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ بہادر شاہ زفر کے سارے شہزادوں کے سر کلم کر کے ان کے سامنے کیوں پیش کیے گے قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہیں ملی آج بھی اس کی نسل کے بچے کچھ لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ایسا کیوں اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کی ہے خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تباہی ایک دن میں نہیں آجاتی صوبہ تاخیر سے بیدار ہونے والی افراد اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیں زمانہ 1850 کے لگ بھگا ہے مقام دلی کا ہے وقت صبح ساڑھے تین بجے کا ہے سیول لائن میں بھگال بچ اٹھا ہے پچاس سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہیرلی دونوں ڈرل کے لیے جاگ اٹھے ہیں دو گینڈے بعد دلو افتاب کے وقت انگریز سیولین بھی بیدار ہو کر ورزش کے لیے تیار ہو رہے ہیں انگریز آورتیں گرسواری کو نکل گئی ہیں سات بچ چکے ہیں انگریز مجیسٹرویڈ دفتروں میں اپنی اپنی گرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں ایسٹ انڈیا کامپنی کا سفیر سر تھامس تپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دے دیا جا چکا ہے بہادر شاہ زفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ پجوا دیا گیا ہے دن کے ایک بجے سر تھامس بگی پر سوار ہو کر وقفے کے لیے گھر کو روانہ ہو رہے ہیں یہ ہے وہ وقت جب لال قلعے کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے زلل الہی کے محل میں صبح و صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا جس کے بعد زلل الہی اور آئی دین خواب گاہوں کو گئے تھے اب کنیزیں نکرانی برطن زلل الہی کا موت ہو رہی ہیں اس حقیقت کا داستویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعے میں ناشتے کا وقت اور دلی کی برطانوی حکومت کا دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا دو ہزار سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی مرگ بازی کبوتر بازی کا وقت بھی یہی تھا اب ایک سو سال یا ڈیڑھ سو سال پیچھے چلتے ہیں برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ اور ہگلی اور مدراس کی بندرگاہوں پر اترتے تھے برسات کا موسم ہے مچھر ہے اور پانی ہے ملیریا سے موستہ دو انگریز روزانہ مرتے تھے لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا لال یونی فارم پہن کر پہرے دار گوڑوں کی پیٹ پر سوار رہتے تھے اب بات آج کی کرتے ہیں مطلب دو ہزار بیس کی پچانویں فیصد سے زائد امریکی رات کا کھانا سات بجے تک کھا لیتے ہیں آٹھ بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح پانچ بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا ڈھاکٹر صبح چھے بجے حسبتال میں مجود ہوتا ہے پورے یورپ، امریکہ، جاپان، اسٹریلیا اور سنگاپرو میں کوئی دفتر کرخانہ، ادارہ، حسبتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت نو بجے ہے تو لوگ ساڑھے نو بجے ہیں آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے پوری قوم صبح چھے بجے سے سات بجے ناشتہ اور دوپہر ساڑھے گیارہ بجے لنچ اور شام سات بجے تک ڈینر کر چکی ہوتی ہے اللہ کے طریقہ کار نہیں بدلتے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا عیسائی ورکر تھومس سات بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے ایک بجے تولیہ برادر کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ زفر مسلمان شہزادہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہوگا ناکام رہے گا بدر میں فرشتے نسرت کے لیے اتارے گئے تھے لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے جو آسان کام نہیں تھا اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات پر یا تو پلیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے روتے رہے دعائیں کرتے رہے حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افین کھلا رہے ہیں کہ پاکستان ستائیسوی رمضان کو بنا تھا اور کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا کیا سلطنت خدادار پاکستان اللہ کی رشتہ داری تھی یا کیا سلطنت خدادار محصور اللہ کی دشمن تھی اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفتر ہیں یا سوبوں کے دفتر یا نیم سرکاری ادارے ہر جگہ لال قلعے کی طرز زندگی کا دور دو رہا ہے کتنے وزیر کتنے سیکٹری کتنے انجینئر کتنے ڈاکٹر کتنے بزنسمن آفیسر کتنے ڈی سی او کتنے کلرک آٹ بجے جیوٹی پر موجود ہوتے ہیں کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھیلنے سے دل بہلاتا ہے جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے تین بجے اٹھتے ہیں کیا اس معاشرے کی اخلاقی بستی کی کوئی حد باقی ہے جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرح جائے گا کبھی بھی اس میں بھرکت اور ترقی نہیں ہوگی اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے میرے پاس کہک کے دل سے آئیں گے کہک اور رزق اللہ رب العزت پیجتا ہے میری تمام دوستوں سے غزارش آئے کہ وطن عزیز کی بقاہ اور ترقی کی خاطر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت مولنا اللہ حافظ